ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو بڑھتے ہیں اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں سین دکھائے جاتا ہے فینک فینک کا جسے کچھ لڑکیاں بولے کر رہی تھی اسے یہ کہہ کر کے دیکھو تو ذرا کالج میں اس کا ایڈمیشن سکولرشپ کی وجہ سے ہوا تھا اور اب یہ ینگ جیسے امیر لڑکی کی لائف پارٹنر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے اور ان کی یہ باتیں پیچھے ہی کڑا یہ ینگ بھی سن رہا تھا پھر ان کے سامنے ہی فینک فینک کو ڈیفینڈ کرنے لگا اور دونوں کو ہی اچھے سے سمجھا دیا کہ آئندہ مجھے اس کے آس پاس بھی نظر نہ آو ویسے وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا کہ میں شریف کیا بن گیا ساری دنیا ہی بدماش ہو گئی پر اس نے فینک فینک سے وعدہ کا ارکادہ کہاں اندہ کسی کو بھی بلن نہیں کروں گا نیکس سین ہمیں لائبریری کا دکھایا گیا جہاں یہ ینگ فینک فینک کو پروپوس کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میری گرر فرنڈ بن جاؤ میں جانتا ہوں کہ میں نے پاسٹ میں بہت سارے میسٹیکس کی پر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ویسا ہی انسان بن جاؤں گا جیسا تم مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہو فینک فینک نے بھی اس کی گرر فرنڈ بننے کے لیے ہاں کر دیا اور یہ بات تو ہم سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ سی ہی یہیں کو لائک کرتی تھی اس کے بعد زینیا کو دکھایا گیا جو سکول جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی اور فینک فینک اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ آج نیو سیمیسٹر کا فرس ڈے ہے تو کیوں نہ تم آج اپنے اصلی روپ میں کالج جاؤ آخر ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ پیاری دکھے زینیا کو بھی اس کا آئیڈیا پسند آیا اور اب اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں لیکن زیادہ مزہ اسے یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ وہ لوگ جو اسے ہمیشہ اگلی سمجھتے تھے ان کا رییکشن کیسا ہوگا اگلے ہی سین میں زینیا فینک فینک کے ساتھ کلاس میں انڈر ہوتی ہے اور سبھی کلاس فیلوز اسے ایسے آنکے پاڑ پاڑ کر دیکھ رہے تھے جیسے زینیا سے پیاری لڑکی انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہ ہو لڑکے بھی اس کی بیوٹی کی تعریف کرنے لگے اور بیچارہ فو تو دیکھ دیکھ کر ہی جیلس ہو رہا تھا پھر جب زینیا نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ تمہیں مجھ میں کچھ ڈیفرنس نظر نہیں آ رہا تو وہ بولا کہ ہاں صرف گلاسیز ہی تو نہیں پہنی اس میں اور کیا اتنی بڑی بات ہے اس کی یہ بات سن کر اس کی کلاس فیلوز بھی اسے گھر گھر کر دیکھنے لگی آخر جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس کے بعد فو گونن کے ساتھ باسکٹ بول کھیل رہا تھا اور اپنے فینس دیکھ کر اسے کہنے لگا کہ میں ذرا انہیں آٹوگراف دیکھ کر آتا ہوں لیکن ان کے پاس جا کر اسے پتا چلا کہ وہ اس کے فینشنس کچھ نہیں بس زینیا کی بیوٹی دیکھنے کے لیے یہاں آئے تھے بلکہ اس کے لیے کافی سارے گفٹس بھی لے کر آئے ہیں یہ دیکھ کر تو گونن کو بھی اس پر ہسی آئی تو دوسری طرف زینیا کو کافی سارے لوگوں نے گھیر رکھا تھا ہاتھ دو بیٹوں گا اداس ہو کر وہاں سے چلا گیا اور زینیا بھی اس کے پیچھے جا کر اس کی اس اداسی کی وجہ پوچھتی ہے جس پر فو بولا کہ میں نہیں جانتا بس اپنا یہ والا روپ چینج کرو زینیا بولی کہ میں اتنا ٹائم اگلی بن کر رہی اور پھر میں ایسی ہی تو دیکھتی ہوں آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے فو کہنے لگا کہ نہیں میری نظر میں تم پہلی ہی پیاری تھی اور میں نہیں چاہتا کہ میری لاوہ کوئی بھی تم سے بات کرے ویسے فو جیلس ہو رہا تھا دوسرے لڑکوں کو زینیا کے پاس دیکھ کر اور یہ بات تو زینیا بھی اچھے سے جان گئی اس کے کہنے پر اپنے اگلی روپ میں واپس آ جاتی ہے اور کالج سے گزرتی ہوئے جس طرح سے سب اسے دیکھ رہے تھے اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں کافی زیادہ فنی لگ رہی ہوں اس کے بعد زینیا فو کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اسے انجوئی کروانے کے لیے اسے بتایا کہ یہاں ایک سنگل بندہ بھی تم پر فوکس نہیں کرنے والا اس لیے ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں فو جو کہ پہلے سے ہی اپنی اس پاپولیٹی والی لیف سے بیزار تھا وہ بھی زینیا کے ساتھ انجوئی کرنے لگا دونوں ہی پہلے سینیما ہاؤس جاتے ہیں ایک ہورر مووی دیکھنے کے لیے جس پر زینیا اسے کہنے لگی کہ اگر تمہیں ڈھر لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لینا اور جب مووی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو زینیا کو ہی اتنا زیادہ ڈھر لگ رہا تھا کہ بیچارے فوکو بھی دیکھنے نہیں دیتی لیکن خیر اس کے علاوہ انجوئی کرنے کے لیے اور بھی کافی چیزیں تھی بکوز ان دونوں نے آج کے دن اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا سوائے لائف کو جینے کے سارا دن گھومنے پھرنے کے اور مستی مزا کرنے کے بعد جب دونوں تھک جاتے ہیں تو رات کو ایک ساتھ بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کر رہے تھے خیر ان دونوں کی لائف میں تو خوشیہ آ چکی لیکن دوسری طرف بیچارہ گونن جو کہ خود سے ہی کہہ رہا تھا کہ شاید اس دنیا میں تو مجھے کبھی بھی گر فرنڈ نہ مل سکے نیکس سین میں ہمیں یہ ینگ کو دکھایا گیا جو فینگ فینگ کے پاس جا کر اسے بتاتا ہے کہ تمہیں اس کیفے میں کام کرنے کی ضرورت نہیں بکوز میں نے تمہارے لیے یہ کیفے خرید لیا ہے یہ سن کر تو فینگ فینگ اس پر بڑک پڑی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی میں اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں اور اسے غصہ کرتا ہوا دیکھ کر یہ ینگ بات کو مزاک میں اڑا دیتا ہے اسے یہ کہہ کر کہ میں نے تو بس چھوٹا سا مزاک کیا تھا لیکن آج کے بعد اس نے فینگ فینگ کے ساتھ اسی کیفے میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ ہم دونوں کے سٹینڈرڈ میں کوئی فرق ہے اگلی صبح فو زینیا کے ہوسٹل آتا ہے اسے اٹھانے کے لیے ویسے تو وہ اسے کچھ دکانا چاہتا تھا مگر الٹا زینیا ہی اسے ڈانٹنے لگی کہ کچھ بھی کرو مگر میری نیند خراب مت کرو فو نے اسے بتایا بھی کہ دن کے بارہ بجنے والے ہیں اور تم ابھی بھی نہیں اٹھ رہی خیر تمہاری اپنی مرضی ویسے بھی میں تمہارے ڈیڈ کے بارے میں ہی کچھ بتانے آیا تھا یہ سن کر تو وہ فوراں سے بولی کہ جلدی سے بتاؤ جس پر فو نے اسے ایک پین دکھایا اور ساتھ ہی ڈاری جو کہ اس کے ڈیڈ کی تھی اور جتنی پیاری سکیچ ڈیڈ نے زینیا کی موم کی بنائی تھی یہ دیکھ کر تو فو کہنے لگا کہ شاید تمہیں ڈرائن کیس کو اس تمہارے ڈیڈ سے انہیرٹ ہوئی زینیا نے آج سے اپنے لیے ایک نیا گول بنا دیا کہ میں ایک اچھی کومک آرٹسٹ بن کر دیکھاؤں گی اس میں فو نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ہاں کر دیا دوسری طرف ہمیں ہان اور ایلا کو دکھایا گیا جہاں ہان اسے بتا رہا تھا کہ جب تک تم فو کے بارے میں سوچنا بن نہیں کرو گی تب تک تم اپنی لائف میں موہن نہیں کر سکتی اس کی ان فضول باتوں پر غصہ ہو کر ایلا وہاں سے چلی گئی اور ہان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اسے منانے کے لیے تب ہی بائی چانس ان دونوں کی کیس ہوتی ہے چاہے یہ کیس بائی مسٹیک تھی لیکن دونوں ہی کافی زیادہ شوکڈ ہو جاتے ہیں اور ایلا تو اسے اور ڈانڈنے لگی کہ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا بیچارہ ہان جو کہ دل ہی دل میں ایلا کو لائک تو کرتا تھا لیکن کبھی بھی کہنے کی حمد نہیں کر سکا اور اب جب اتنا کچھ ہو ہی گیا تو ہان بھی حمد کرتے ہوئے بولا کہ پہلے تو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا لیکن اس بار جان بوجھ کر کروں گا پھر ایلا کو پکڑ کر اسے کس کرنے لگا یعنی کہ ان دونوں کی لائف میں بھی ایک نیا موڑ آیا زینیا کو ایک اچھی کمپنی میں کومک آرٹسٹ کی جوب مل جاتی ہے جس سے وہ کافی زیادہ خوش تھی اور اسے یقین ہے کہ اس کا سپنا بھی جلدی ہی پورا ہو جائے گا دوسری طرف فو کے لیے بھی ایک یو ایس کی کمپنی سے اچھی آفر آتی ہے جو چاہتے تھے کہ فو وہاں جا کر ان کے ساتھ کام کرے ویسے تو یہ فو کا بڑا فابتہ لیکن جیسے ہی اسے زینیا کا خیال آیا تو وہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو پھر زینیا کا کیا ہوگا نیکس سین میں زینیا فو کو اپنی جوب کی خوش خبری سناتی ہے جو کہ کافی زیادہ خوش تھی اور فو سے یو ایس کے بارے میں بتا کر اس وقت سیڈ نہیں کرنا چاہتا تھا پھر رات کو گونن کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے بتایا کہ میں یو ایس جانا بھی چاہتا ہوں لیکن ابھی تک میں نے اس بارے میں زینیا کو نہیں بتایا جس پر گونن اسے ڈانٹنے لگا کہ کوئی بھی بات چھپانے کا مطلب جھوٹ بولنا ہوتا ہے اور اگر تم نے ابھی تک زینیا کو نہیں بتایا تو پھر کب بتاؤگے وہی کچھ ریپورٹرز پہنچا ہے جنہیں فو کے یو ایس کانٹریکٹ کے بارے میں خبر ہو گئی تھی اور وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا یہ سج ہے فو بولا کہ ہاں مجھے آفر ضرور ہوئی ہے لیکن اس بارے میں میں نے ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا نیکس سین میں زینیا کو دکایا گیا جو کہ پہلے سے ہی کافی اچھی آرٹس تھی اور بوس کو تو اس کے سکیجز اتنے زیادہ پسند آئے کہ اس کا ٹرانسفرز جپان کروانے کے بارے میں سوچا اسے بتایا کہ تمہیں جپان جا کر اور بھی سیکھنے کو ملے گا پر زینیا کو سب سے پہلے فو کا خیال آتا ہے اور انہیں بتایا کہ میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گی اس کے بعد جب زینیا فو سے مل کر اسے اس بارے میں بتاتی ہے تو ساتھی یہ بھی کہا کہ میں اس پروپوزل کو ریجیٹ کر دوں گی کیونکہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی فو بھی زینیا کو یو ایس کنٹریک کے بارے میں بتانے ہی مالا تھا لیکن تب ہی اسے وہ ویڈیو ریسیو ہوئی جو کہ ریپورٹرز نے پوسٹ کی تھی یہ دیکھ کر کہ اپنے بوائفرنڈ کے بارے میں اسے میڈیا سے پتا چل رہا ہے کافی ہٹ ہوا اسے پوچھنے لگی کہ کیا تم واقعی یو ایس جا رہے ہو فو سے سمجھانے لگا کہ یہ میرا بڑا سپنا ہے اور اتنا ہی سنتے ہی زینیا ہٹ ہو کر وہاں سے چلی گئی ہوسٹل جا کر اس بارے میں سوچنے کے بعد زینیا کو بھی یہ بات ریلائز ہوئی کہ شاید مجھے فو کو یو ایس جانے کے لیے نہیں روپنا جاہیے بکوز اس نے اپنا کیریئر بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ادھر فو کے جانے کا سارا پروسیس فائنلائز ہو چکا تھا اور زینیا نے اسے کال کر کے سوری کی کہ تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو ویسے فو کو بھی ایسے جانا کافی برا لگ رہا تھا لیکن شاید ہی اسے ایسا موقع پھر کبھی نہ مل سکے نیکس سین میں ہمیں ان دونوں کو صادق آیا گیا جہاں فو نے اسے بتایا کہ میں کل جا رہا ہوں زینیا تو پہلے ہی کافی زیادہ ہٹ تھی اور یہ جاننے کے بعد کہ فو اتنی جلدی جا رہا ہے اسے حق کر کے گڑبائے کہہ کر وہاں سے چلی گئی اگلی صبح فو یو ایس کے لیے نکل جاتا ہے جہاں کمپنی کا آنر اس کے نئے آلبم کے بارے میں پوچھنے لگا جو اس نے زینیا کے لیے ہی لکھا تھا فو اس آلبم کے بارے میں بتاتے ہوئے زینیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس کے آنے سے میری زندگی بدل گئی اور جب مجھے یہ بات ریالائز ہوئی کہ مجھے زینیا سے پیار ہو گیا ہے تو میں اپنی حدے پار کر چکا تھا دوسری طرف ہم زینیا کو دیکھتے ہیں جس کا کلاس میں فو کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا اور وہاں اس کی چوکلٹ دے کر وہ فوراں سے اٹھا کر بھاگتے ہوئے اس کے پاس لے جانے لگی وہی فو بھی سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر بھاگتے ہوئے واپس آ رہا تھا لیکن بائی چانس یہ دونوں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرا پائے فو جب کالج آتا ہے تو اسے پتا چلا کہ زینیا اس سے ملنے کے لیے ائرپورٹ گئی ہے اور زینیا کو تو ایسے لگا کہ فو میرے بارے میں سوچے بغیر یہاں سے چلا گیا اداس چہرے کے ساتھ وہاں سے واپس آتی ہے اور تب ہی اسے فو نظر آیا جو کہ اس کے لیے وہی سانگ سنگ کر رہا تھا جو کہ اس نے زینیا کے لیے لکھا تھا اس پلان میں باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا اور فو نے سب کے سامنے زینیا کو پروپوس کر کے اسے کس کی اس کے بعد دونوں کی ہی ایک نئی لائف شروع ہو جاتی ہے بلکل ویسی ہی جس طرح کہ ان دونوں نے سوچ رکھی تھی ایلا نے بھی ہان کے ساتھ اپنی لائف میں موو آن کر لیا لیکن آج بھی وہ زینیا کو پسند نہیں کرتی اور یہ ینگ بھی فینک فینک کے ذات ریلیشنشپ میں آنے کے بعد اتنا زیادہ بدل گیا کہ اس کے اس بدلے ہوئے بیہیوئر کو دیکھ کر تو کسی کو بھی اقین نہیں آتا دوسری طرح بچہ بیچارہ گونین جی سے یہی لگتا تھا کہ شاید میں سنگل ہی مر جاؤں گا لیکن آج نیلین کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی گنٹی بجی یعنی کہ اسے بھی اس کی سپنوں کی پری مل گئی اور اسی کے ساتھ ہماری اس سیریز کی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی